بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار جی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بڑے ایک اہم موضوع پہ موجود ہے یعنی انتہائی اہم باتیں ہیں جو آج ہم اس ٹوپک میں شیئر کریں گے خاص طور پہ ڈیری فارمنگ گوڈ فارمنگ شیف فارمنگ یہ سب کے لیے یہ ٹوپک انتہائی اہم ہے دیکھیں جی سردیوں کا موسم ہے آج کل فیلڈ میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بے تہاشا کیسز آ رہے ہیں بیٹھ گیا ہے یا دو دن سے اٹھ نہیں رہا تو دیکھیں جی یہ مختلف جو وجوہات ہیں ان کی بنا پر یہ جو جانور ہیں بیٹھ رہے ہیں ایک تو جو سردی ہے شدید سردی ہے آج تقریباً گیارہ سے بارہ دن ہو گئے ہیں آہ ابھی دن نہیں نکلا سورج نہیں نکلا گیارہ سے بارہ دن مسلسل ہو گئے تمپریچر جو ہے وہ جو دن گزرتا جا رہا ہے وہ لو ہوتا جا رہا ہے تقریباً میرے خیال سے کوئی رات کو تو جو تمپریچر یہاں پہ نفی کے قریب چلا گیا ہے تو دیکھیں جی ایک تو آپ کے جو جانور ہے ان کو اس موسم میں ایک تو جو لکوا ہو جاتا ہے یہ فالج ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ بیٹھ جاتے ہیں اکثر اوقات اکثر اوقات سو میں سے اسی کیسز آج کل فیلڈ میں یہ آ رہے ہیں کہ جو بکریاں یا بیڑے وغیرہ ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں وہ اٹھتی نہیں جب ان کو اٹھائے جاتا ہے تو وہ اپنی ٹانگوں کو اوپر اپنا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتی یعنی اتنی وہ لازر ہو چکی ہے کبھی وہ اگلی ٹانگوں کا زور نہیں برتی کبھی وہ پشلی کا نہیں برتی تو جو گردن ہے وہ بہت اوقات ان کی اکڑ جاتی ہے اسی طرح سیم جو کمزور جانور گز میں گائیں یا بینس وغیرہ شامل ہے وہ بھی ایسے ہی ہو چکے ہیں یعنی ان کو چلنے وہ بیٹھ گئے ہیں ان کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی یعنی ایک سائیڈ یا دونوں سائیڈوں کا ان کو فالج آ چکا ہے اس کے لابے وہ گردن وغیرہ اپنی جو اکڑ جاتی ہیں ان کی پٹھے وغیرہ جو مسئلز ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں یہ صرف شدید سردی کا اثر ہے ان کے اوپر یعنی آپ کے جو جانور ہیں وہ شدید سردی کے ذات میں آ چکے ہیں صرف وجہ کیا بنتی ہے ایک تو ہم ان کو پراپر خوراک نہیں دے رہے ہیں یعنی جہاں ہمیں ان کو آج کے موسم میں کھال ڈالنی چاہیے تھی بندہ ڈالنا چاہیے تھا ان کو دانے ڈالنے چاہیے تھے سبز چارے کے ساتھ ہمیں خوشک چارہ دینا چاہیے تھا ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس کے علاوہ ہم ان کے بارے کی طرف آتے ہیں ہم نے ان کے ابھی بھی میرے ذہن میں ہے میری فیلڈ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پچاس پچاس سات سات یا سو سو جانور تو ہے لیکن ان کو جو ہے سباننے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے اللہ کے بندو آپ ایک دو جانور سیل کرو ان کے اچھی ذرا بارے بناو آپ نے سو رکھیں ان میں آپ اٹھانویں رکھ لیں دو بیچ دے لیکن ان کے لیے بارے تو اچھے بنائیں ابھی بھی وہ سردی میں درختوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں یا بالکل ہی کھولی آسمان کے نیچے ہوتے ہیں تو یہ اتنی شدید سردی ہے کہ ذرا سے بھی کسی جانور کے اوپر اٹیک ہوا ڈریکٹو سے فالج ہوتا ہے آپ کو جانور ہے وہ کارٹوں کے باو ہو جاتا ہے یعنی اس کا پھر علاج بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک بھی نہیں ہوتا پھر آپ کو آپ پانچ ایک سرائکی کی مثال ہے کہ جاتے پانچ نیسا اندہ پنجاس ہے جاتا ہے یعنی آپ کوشش کریں پانچ برداشت کر لیں پچاس کی طرف نہ جائیں تو اب آج کل جو ہمارا ٹوپک تھا خاص طور پر بکریوں پہ تھا کہ بکرییں بڑیاں بیٹھ رہی ہیں بلکل ہمارے میں فیلڈ میں روزانے تین سے چار کیس ایسے آ رہے ہیں کہ جی کال آتی ہے کہ میرا جو جانور ہے وہ راست سے اٹھنے رہا گرتم اس کی مڑ گئی ہے بلکل اکڑ سکے ہے تو اب وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے علاج کی طرف آپ نے اس کا علاج کیا کرنا ہے اب آپ سے غلطی ہو گئی آپ نے خوراک اچھی نہیں دی انہیں باڑے اچھے نہیں دیے لیکن اب آپ نے ٹریٹ میں بھی کرنا ہے نہیں تو جو کسائی ہے وہ تو آپ کو جانور ہے بکری ہے بیڑ ہے وہ آپ سے دو ہزار میں لے لے گا پچیس سو میں لے لے گا بس یہ ہی اس کی جو ہے آپ کے ساتھ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو فارد کریں اگر آپ کا جانور جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جانور کو انجیکشن آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ وہ استعمال کریں انجیکشن ایم بی وائی کام آپ نے لے لینا ہے انجیکشن آپ نے ویٹامین ای ڈی تھری لے لینا ہے یہ دو انجیکشن تیسرا آپ نے ساتھ ملا لینا ہے لوگزن انجیکشن لے لینا ہے یا آپ نے ڈیکلوران کا لے لینا ہے یا فیلیجون لے لینا ہے یہ تین انجیکشن جو بات میں بتائیں یہ درد کے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے جانور کے وزن کے حساب سے تقریبا جو ہمارے ہاں بڑیاں بکری ہیں ان کو آپ پانچ پانچ سی سی ای ٹی اے انجیکشن لگا ہے پانچ سی سی آپ ویٹامین ای ڈی تھری لگا ہے پانچ سی سی آپ ای می وائی کام لگا ہے صبح شام آپ کم بزگم تین دن یہ علاج اسے دیں یہ انجیکشن ذرا تھوڑے مہنگی ہے اگر آپ یہ جو ہے اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کوشش کریں انجیکشن نیرو بیان لے لیں انجیکشن آپ ساتھ لے لیں میتھی کبال اور انجیکشن آپ ساتھ لے لیں ڈیکلوران آپ یہ تین انجیکشن جو ہے ڈیلی لگائیں اپنے جانور کو صبح شام لگائیں تین دن یہ بھی آپ نے ایسے علاج کرنا ہے پہلا علاج جو بتائے ای می وائی کام ویٹامین ای ڈی تھری والا اور لوگزن والا یہ ذرا مہنگ ہے اگر آپ تھوڑے سستہ علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ میتھی کبال انجیکشن لے لیں ساتھ میں آپ نیرو بیان انجیکشن لے لیں اور ڈیکلوران لے لیں یہ تین انجیکشن سے بھی آپ کا کام چل سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جانور کی دیس علاج بھی ساتھ کرنا ہے یہ تو آپ کا ولیتی علاج ہو گیا یعنی انگریزی علاج جیسے ہم کہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جانور کو آپ نے دودھ میں ایک اسفاد کریں بکری ہے اس کو آدھا کلو دودھ ایک انڈا جو ہے وہ پھینٹ کے آپ بلا دیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں وہی آدھا کلو دودھ لیں اس میں تین سے چار چمچ جو ہے شید نیم گرم آپ نے کر کے پلانا ہے یاد رہے دودھ اور انڈا بھی نیم گرم ہو یہ شید اور یہ آپ جو دودھ بھی لہ رہے ہیں یہ بھی نیم گرم ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو جانور ہے اس کے جسم کی جو انرجی لے والا ہوتا ہے وہ کچھ بوسٹ کرتا ہے تیمپریچر جو ہوتا ہے وہ کچھ بڑھتا ہے آپ کے جانور کا جس سے آپ کے جانور کے جو ریکاوری کے چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں آپ کوشش کریں سردیوں میں اپنے جیسے یہ بڑھے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل یہ بند ہے چاروں طرف سے کہیں سے بھی ہوا کو کوئی ریسک نہیں ہے کہ ہوا جو ہے بڑھوں میں چلی جائے تو آپ جو ہے اپنے بڑھوں کو ایک اچھی طرح بند کریں رات کو بڑھے کے اندر آگ جلایا کریں اس کے بعد جو آپ کے کمزور جانور ہیں ان کی فیڈنگ پہ آپ خاص وجہ دیں اور جو جانور جس جگہ پہ رہ رہا ہے فرش پہ آپ نے کوشش کرنی ہے پرالی وگرہ بچھا ہے توڑی بچھا ہے یا ایک اہم آم زبان میں دیاتوں میں استعمال کرتے ہیں آلی یعنی انہی کا گوپر خوش کر کے انہی کی نیچے ڈال دیتے ہیں آپ آلی کی کم از کم دو انچ کی تائے بنائیں اندر تاکہ جانور جو ہے رات کو پشاپ کرتے ہیں فائش ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ان کو سر دینا لگیں ان کے بچے بھی ساتھ ان کے محفوظ رہیں تو اس کے علاوہ آپ کے جو کمزور مزید کمزور جانور ہیں ان کو آپ دیکھیں کوئی اتنا خارچ نہیں آتا تھوڑی میند ہی ہے آپ لنڈے پہ چاہیں ان کی جرسیاں لیں ان کو جرسیاں پہنائیں تو دیکھیں میں آپ کو ابھی اپنے ایک فارم پہ آئے ہوں دیکھیں جی اب یہ میرے فارم پہ یہ ذرا قدرے کو کمزور جانور تھے تو انہیں یہ دیکھیں یہ جرسی اپنائیں گی ہیں لنڈے سے لے لیں آپ کو تیس چالیش یا پچاس رپائے کی ایک جرسی ملے گی لیکن یہ سردی سے بچ جاتے ہیں پھر یہ جانور جو ہے آپ کو دعائیں کرتے ہیں ایک تو دیکھیں جی جانور ایک تو آپ کا دیکھیں اب سردی سے بچ گیا دوسرا جو ہے ان کو جو بیٹھنے کے چانسز ہیں ان کو فال یا لقوہ اس سے یہ بچ جاتا ہے صبح شام آپ کوشش کریں جانور کو اچھی سے اچھی خوراک دیں ان کی جو نیچے جگہ ہے وہ اس کا خیال کریں اس کے بعد جی ایک ہم اپنے ٹوپک کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ نے جب بھی اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے سردی میں وہ آپ نے نین گرم پلانا ہے یہ نہ ہو کہ رات کا کھڑا پانی آپ پانی پلا دیں تو اس طرح بھی آپ کے جو جانور ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں نمونیا وغیرہ اس سے بھی فالج ہونے کے جانور کو بڑے چانسز جاتے ہیں امید ہے آج کو جو ہمارا چھوٹا سا ٹوپک تھا آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ کیسے آپ جو جانور آپ کو فالج ہو رہے ہیں اس کا علاج آپ کیسے کریں گے دیسی علاج کونسا ہے اس کا جو انگریزی علاج ہے وہ کونسا اور ساتھ میں آپ کے ساتھ چیندہ چیندہ کوئی حفاظتی تدبیر بھی شیئر کی آپ ان پر عمل کریں گے تو یہ جو سردی کے باقی کو مہینہ ڈیڑھ ہے انشاءاللہ وہ بھی آسانی سے آپ کا نکل جائے گا امید ہے آج کے جو ٹوپک تھا آپ کے لئے کافی مفید گاہ ثابت ہوگا ہم اپنی نئے آنے والی ویڈیو کے لئے آپ سے اجازت شائیں گے تب تک کے لئے اللہ نکبان